محنت ہی سفلتا کی کنجی ہے پرسرم کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی ہے مطرو جیسری رادے جیسری کشنا بلکل ست بات ہے ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے کہ محنت ہی سفلتا کی کنجی ہے پرسرم کرنے والوں کی کبھی ہار کیسے نہیں ہوتی ہے آئیے ایک چھوٹی سی کہنی کے مادہم سے بتاتے ہیں ایک نبیدن کروں گا آپ سے آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکراب بس کریں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں ایک بار ایک کوہا تھا اور ایک کوہا جب جل کی تلاس میں چلا ہے ندی تالاب سب سوک چکے تھے اسے جب کہیں پونی نظر نہیں آیا چلتے چلتے پیاس سے بڑا ہی بیاکل تھا تڑپ رہا تھا چلتے چلتے گیا تو ایک جگہ پہ اس نے کیا دیکھا کہ ایک گھڑا رکھا ہوا ہے اور اس مٹی کے گھڑے میں تھوڑا سا جل ہے کوہا نے مہو ڈالا لیکن اس کا مہو اس جل تک نہیں پہنچ پایا جب کوہا کا مہو اس جل تک نہیں پہنچا تو سوچنے لگا پونی تو ہے لیکن میں اس پونی کو پیوں کیسے اس کے دماغ میں ایک بچار آیا سوچنے لگا یہ ادھ میں جل پیوں گا تو اس پانی کو مجھے اوپر لانا پڑے گا لیکن اوپر کیسے لا پاؤں گا دماغ میں بات آئی کہ میں چھوٹے چھوٹے کنکڑ پتھروں کو لے کے آؤں گا اور اس جل کے اندر ڈال دوں گا جیسے جیسے کنکڑ پتھروں سے یہ گھڑا بھرے گا پانی اوپر آ جائے گا بہی کیا پتھروں کو ڈوڑنے جاتا ہے اور جا کر کہ تھوڑی دیر میں اس جل کے اندر ڈال دیتا ہے پھر جاتا ہے پھر لا کر کہ اس جل کے اندر اس پتھر کو ڈال دیتا ہے چھوٹے چھوٹے کنکڑ پتھروں کو اس طرح سے جب ڈالا یہاں تک ہو گیا کہ وہ پتھروں سے گھڑا بھر گیا جل جیسے ہی اوپر آیا اس کوہ نے اپنی چونچ ڈالی مہوں اس میں ڈالا تو پانی پی لیا پانی پی کر کے اس نے اپنی آنٹما کو ترپت کیا اسے سانتی مل گئی مطرو اسی لیے تو کہتے ہیں کتنی بھی آپتی ہو کتنی بھی مصیبت ہو ید ہمیں پیاس ہے کسی چیز کی تو اس کے لیے ہمیں کڑی سے کڑی محنت کرنی چاہیے ید ہم اس تڑپ میں بھی محنت کرتے رہیں گے تو ہمیں سفلتہ عوص ملے گی سفلتہ ہی کرنا ہمارا کرتب بن جاتا ہے سفل ید ہونا ہے تو ہمیں کرم کرنا پڑے گا تب سفلتہ ملتی ہے ید وہ کوہ کچھ ہو پائے سوچ کر کے اس میں پتھروں کو نہ ڈالتا تو وہ پانی نہیں پی پاتا وہ بھی ہار مان کر کہیں بیٹھ جاتا کہتا اب تو میں پانی پی نہیں پہوں گا گھوڑا جاتا تو پھر وہ انت میں مر ہی جاتا لیکن اسے پانی پینے کو نہیں مل پاتا تو اسی لیے ہمیں محنت کرتے رہنا چاہیے پھل دینا اور نہ دینا یہ پار بھرم پر میں سرکی لیلہ ہے پھل ملے گا ید ہم محنت کریں گے تو پھل ملے گا نیویدن کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکراب کریں لائک سیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں پھر ملیں گے نئے انٹریسٹنگ ٹوفک کے ساتھ تب تک کیلئے سبی حکتوں کو جیسری رادے جیسری کشنا جیہند موسیقی موسیقی موسیقی